السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگو اور بھائیو کہنے کو تو ہندوستان میں مسلمان اقلیت ہیں لیکن یہ ایسی اقلیت ہے جو دنیا کی درجنوں اکثریتوں سے اوپر آ رہی ہیں بہت سے ملک دنیا میں تقریباً دو سو ملک ہیں دنیا میں ان میں شاید اکثریت میں بیس کروڑ یعنی دو سو ملین لوگ نہیں رہتے ہوں گے ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ دو لاکھ تین لاکھ جس سے قطر ہے ایسے ملکوں میں پھر بھی ان کے حیثیت ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد رکھتے ہوئے بھی اقلیت ایک تو بنا دیئے گئے ہیں اور دوسرے ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے ہم اقلیت نہیں ہیں یہ تو سوچنے کی بات ہے گلاس میں اگر پانی آدھے گلاس میں ہو تو یہ کہنے کی بات ہے کہ آدھا ورہ ہے یا آدھا خالی ہے ہم کو اس کو آدھا ورہ سمجھنے چاہیے اس کو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے اندر سے اگر دس پندرہ پرسنٹ لوگ بھی پوری طرح متحرک ہو جائیں تو ہم قطع اقلیت نہیں رہیں گے بلکہ ہم اکثریت کی طرح سے ہی ملک کے سارے معاملات میں حصہ بلیں گے اور اس پر اثر نازمی ہوں گے آج یہ حالت ہے کل اتفاق سے گلی جو ہے ایک کتاب جو ہم نے شائع کی ہے سید نقوی صاحب کی کتاب ہے اس کو ہم نے اردو اور ہندی میں شائع کیا ہے اس کا عنوان ہے وطن میں غیر ہندوستانی مسلمان کے بارے میں وطن میں غیر اس میں انہوں نے اپنی خود آپ بیتی بتائی ہے اور ملک کی بیتی بھی بتائی ہے کہ ملک میں کیسے دیرے دیرے ستر سال میں مسلمانوں کو حاشے پر کھڑا کر دیا گیا تو یہ دیکھنے کا طریقہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے حاشے پر ہم کو کھڑا کر دیا گیا ہر زگر پہ کسی آفیس کو آپ دیکھ لیں کسی سرویس کو دیکھ لیں پولیس سرویس کو دیکھ لیں آرمی کو دیکھ لیں بزنس کو دیکھ لیں بزنس نے ہم کہاں ہیں ہم تو صرف خریدار ہیں ہم دباندار نہیں ہیں ہم خریدار ہیں صرف کسی جگہ بھی دیکھ لیے چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی آپ چھوٹی سے جگہ سرامیر بھی وہاں پہ بھی آپ جو کہ پہلے کبھی مسلم علاقہ ہوا کرتا تھا آج آپ دیکھیں کہ سب دوسری قوم کے لوگوں کی دوبانے ہیں ہماری کچھ بھی نہیں ہے چاندی جوک کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ہماری اپنی دوبانے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کی ہے تو ہر طرح سے ہم کو حادثیہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس میں دیکھنے کے دو نظریات ایک تو کچھ لوگوں نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں سوچنے کی بات ہے کہ اس میں ہمارا اس میں کتنا جو ہے گناہ آئے کتنے ہم اس میں شریک ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے جو ہے اس کو قبول نہ کر لیا ہوتا اور ہم نے جو ہے اس بات کو نہ قبول کر لیا ہوتا کہ ہم اقلیت کے معنی حاشی پر دور ہیں یعنی جو مین دھارہ ہے جو مک دھارہ جس کو بولتے ہیں یا مین سٹریم بولتے ہیں ہم اسے الگ کر دیئے گئے اور ہم نے قبول بھی کر لیا اگر ہم اپنی حالت ایسی رکھتے کہ ایسا نہ ہونے پاتا تو شاید جو ہے ایسا ہوتا ہی نہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہماری تنظیمیں ہمارے سکول ہمارے مدرسیں ہمارے جس کو جامعات بھی بولتے ہیں سب کی حالت اگر آپ دیکھیں تو دوسروں کی حالت سے بہتر ہی ہے صحافت میں ہمارا کیا مقام آپ جانتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کو نہ صرف یہ کہ بہترین چیزیں پیش کرنا ہے بلکہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم کو جھیلنا ہے اور جھیل کر کے اوپر اٹنا ہے قبول کر لیا کہ بھئی دفان آ گیا ہمارا گھر گر گیا اب ہم باہر رہیں گے ٹینڈ میں رہیں گے نہیں بلکہ ہم کو دوبارہ منع بنانا ہے فلسطینیوں سے آپ سبق سیکھئے نقب کا ایریا ہے جو کہ سہرہ کا ایریا ہے وہاں پر دور رہتے ہیں وہاں پر ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے العقارب آئین سے اس کو یہودیوں نے اب تک میں نے خیال ہے سائیتیس بار توڑا ہے ہر بار چند مہینے میں وہ کھڑا گیتا ہے دوبارہ وہ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں پھر وہاں سے بلڈوزر آتے ہیں پھر توڑتے ہیں یہ طریقہ ہے زندہ قوم کا یہودیوں نے سوچا تھا کہ اسرائیل بنا لیا آدھے سے زیادہ یہودیوں فلسطینیوں کو نکال لیا اب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا بلکہ اس بانے میں کہا گیا وہ تو بھی ٹینڈوں میں رہ رہے ہیں ان کی جو اولاد ہو جائیں گے لیکن آج بھی ٹینڈ میں رہنے والا بچہ اسے پوچھے کہ تم کہاں ہو تو کہے گا میں حیفہ کا ہوں تم کہاں کیا ہو تو کہاں میں لدھ کا ہوں تم کہاں کیا ہو تم پڑا وہ جگہیں جو کہ آج اسرائیل نے جہاں میں مٹا دیا ہے لیکن وہ بچہ جانتا ہے کہ میری اصل وہاں پہ ہے لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی مثال نہیں پیچھ کی جس وقت اسرائیل بنا ہے یا فلسطین ختم ہوا ہے اس وقت فلسطینیوں کے حالت یعنی پورے عرب ممالنگ بترین تھی تعلیم کی لحاظ سے وہ تقریباً صفر تھے شاید ایک پرسنٹ تعلیم ہا رہی ہو آج مہا پہ سو پرسنٹ تعلیم ہے سارے عرب ممالنگ میں پرسنٹیج پی ایش ڈی کا سب سے زیادہ مہا پہ ہے سارے عرب ممالنگ میں پرسنٹیج ڈاکٹر کا ہر چیز کا جس میں آپ دیکھ لیئے نمبر ایک ٹلوپر ہے وہ تعلیم کی طرف توجہ دی ہم نے نہیں دی ہمارے آج بھی ہزاروں اسلامیہ سکول ہیں مختلف ناموں سے ان کی حالت ہر شہر میں جا کے آپ دیکھ لیئے آزمگڑ میں آپ دیشبلی کالیج میں جا کے دیکھ لیئے جونپور میں کون سے کالیج ہیں کہاں پہ فروغہ با یعنی جو جگہ دیکھئے کہ وہاں پہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے بیقیناً اس زبانے میں بھی جو ہے بہت محنت کر کے بنایا ہوگا زمین وقت کی ہوں گی ملے کے منائی ہوں گی لوگوں سے مانگا ہوگا لیکن ان سب کی حالت کتنی خراب ہے بلکہ ابھی کل پرسوں میں نے پڑھا کہ حلیم کوئی کالیج ہے نہیں ساری کالیج نہیں کالیج کی بات نہیں ہو رہی سکول ہائی سکول ہے وہاں پہ کانپور میں وہ اب بند ہو رہا ہے اس لیے کہ منیجمنٹ لڑ رہی ہے اس کی جو مانیتہ اس کا کنشن ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے وہ لڑ رہی ہے بول گئی کہ اس کو یہ بھی رینیو کرانا تھا تو یہ صورتحال صرف وہاں کی نہیں کانپور کی بلکہ ہر جگہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک میدان ہم نے نہیں چھوڑا اس میں ہم واقعیتا ہم نے خود اپنے آگ کو اخلیت بنا لیا کس نے منع کیا تھا کہ ہم جو ہے بہترین ہمارے جو اسکول اور کالج ہمارے ہاتھ میں ہیں سیبلی کالج تو ہمارے ہاتھ میں ہے ایک اس سے بہتر کیا ہے مستقل لڑنے مستقل دو تین کیس جو وہاں پہ آپس میں ٹیچروں کے ایک دوسرے خلاف میں منیجمنٹ کے ایک دوسرے کی خلاف میں مستقل چل رہے ہیں ہائی کورٹ میں وکیلوں کا مدہ ہو رہا ہے اور بچوں کا نقصان ہو رہا ہے سرکار نے آج نہیں بیس تیس سال پہلے کہا کہ ہم اس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں لوگوں نے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کوئی یونیورسٹی نہیں چاہیے اس لئے کہ یونیورسٹی بن جائے گی تو حکومت کے قبضے میں تل جائے گی حکومت میں قبضے بن جائے گی تو جو وہاں پہ مقامی کچھ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں رشوہتیں لیتے ہیں بلکل کھلے عام آپ چاہتے ہیں لیکچنر بننا تو پانچے لاک روپے دیجئے آپ بن جائیں گے یہ حالت صحیح ہے تو یہ وہی پہ آدمی گھڑے میں نہیں ہے میں تو یہ ایک مثال دینا ہوگی یہ ہر جگہ ہے تو ہم نے خود کو اس حالت پہ ہم لے آئیں ہمارے علاقے جو ہیں ہمارے مسلم علاقہ آپ چلے جائیے وہاں پہ گندگی کا ڈھیر ہوگا گھر تو ساف اندر ساف ہوگا لیکن اپنی گندگی باہر پھیک لیں گے نالیاں چوک ہو رہی ہوں گی بدبوک ہو رہی ہوگی شراب کی بوتلے تک ملتی ہیں بہت لوگ مجھے بتاتے ہیں میں نے ہزارتے دوستر نہیں دیکھا لیکن بتاتے ہیں کہ صبح کو آپ وہاں بہتر ہیے تو وہاں پہ آپ کو شراب کی بہتر ہیے یہ ہماری قوم ہے یہ یہ خیر عمد یہی ہے کونسی مثال ہم پیش کرنا ہے تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو دوش دینا نہیں سیکھیں گے ہم اپنے حالات بدل نہیں سکتے یہ کرنا پڑے گا یہ ہم اگر اتنا سے چند لوگ ہیں یقیناً ملک میں چند لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو بڑی اچھی حالت میں ان چند لاکھ میں سے چند ہزار تو ہے اور بھی اچھی حالت میں ان چند ہزار میں دو تین سو تو بہتی یعنی عالی شان ان کی بیلڈنگیں عالی شان ان کی بزنس اس سے فرق نہیں پڑتا یہ دو سو ملین جو ہے اس کی کیا صورتحال ہوا ہے ہر آدمی جو نیچے سے نیچے ہے اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچیں گے اس کی صورتحال نہیں تبدیل کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے آج یعنی آج جو ہے کچھ آج سے پہلے میں نے ایک منبون لکھا تھا اور مختلف جوہر پر شفا ہوا ہے دعوت میں بھی شفا تھا اس میں کچھ مثالیں دی ہیں اس میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ سر سے پانی گزر چکا ہے اس وقت جو صورتحال ہے مثلا اس کو اردو میں یہ لوگ ماب لینچنگ کرتے ہیں حالانکہ ماب غلط ہے ماب لینچنگ مطلبی موقع ہوتا ہے جو حجوم مار رہا ہے تو آپ جانتے ہیں آپ سرید تو مسلمانی مارے جا رہے ہیں کوئی اتفاق سے کوئی دوسرا مارا جا الگ بات ہے تقریبا میرا خالق ہے کہ مختلف جو ہیں جو آنکڑے ہیں جو آداد دشمار ہیں اس سے ساٹھ سے اسی فیصد مسلمانی مارے جا رہے ہیں اور مارنا انہی مقصد ہوتا ہے بلکہ ایک دفعہ چھت جن میں جو دلیت مارے گئے تھے چار مارچ اس وقت اسمبلی کے اندر چوٹالہ صاحب جو چیف مینسٹر تھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے سمجھا کہ وہ مسلمان ہیں جبکہ وہ دلیت تھے مسلمان ہونا ہے کوئی مارنا کوئی بات نہیں ہے کافی دن پہلے کی بات ہے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے اور اب چار سال میں تو اتنا اضافہ ہو گیا ہے ہم نے ابھی ایک سٹڈی تیار کی ہے کمیشن کے طرف سے نہیں بلکہ ہم نے خود تیار کی ہے جہاں پہ میلی غزت کی طرف سے کئی سال سے کام کر رہے تھے ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے چھتے گی لینچنگ کے بارے میں تقریباً دو سو بیش کی ایک ریپورٹ چاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر تقریباً ہم نے دکھایا ہے کہ دو سو کے قریب واقعات ہو چکے ہیں اب تر جس میں کہ میں خیالت تین سو سے ساڑھے تین سو لوگ مارے گئے لینچنگ ایسی چیز ہے جو کہ یعنی بترین قسم کا قتل ہے امریکہ میں وہاں کرتا تھا امریکہ میں بلکہ کو مارتے تھے وہ لیکن وہاں پر بھی ختم ہوئے ڈیڑھ سو سال ہو گئے اب وہاں پر لینچنگ بلکہ نہیں ہوتی ہے لیکن اب ہندوستان میں اس 21st سنچری کے اندر یہ ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں ایک دن کے اندر دو تین واقعات ہو جاتے ہیں ایک دن کے اندر کبھی ہفتے میں ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک دن کے اندر ہو جاتا ہے ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہا ہے 3930 سے لے کے کیرلدک ہو رہا ہے کوئی جگہ چھوٹی نہیں ہے رائستان میں ہو رہا ہے ڈلیم ہو رہا ہے ڈلیم ابھی ایک سال کے اندر تین لینچنگ ہو چکی ہے جس کا آخری یہ بھی چند دن پہلے جو ہے پچیس تارے کو ایک آٹھ سال کے بچے کو مار دیا اور مارنے والے بچے ہی تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑوں نے بچوں کو اکسایا تھا کہ تم کو تم تو چھوڑ جاؤ گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا اس لیے تم یہ کام کرو اور مقصد یہ ہے کہ وہ زمین جو مدرسے کی ہے مسجد کی ہے اس پر قبضہ کر لیا جائیں جبکہ اس سے پہلے یہ جوکیاں ہیں تو ہماری کوئی زمین نہیں ہے اگر قبرستان تھا اور یہ صحابیت ہے قبرستان تھا اور مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے تو وقبورٹ کا نہیں ہے لیکن وقبورٹ نے پلہ چاڑ لیا اگر ہی ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ ایسی چیز ہو رہی ہے اس کے بارے ہمارے ہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہے جندر مندر پہ تو اگر دو تین لاکھ لوگ کھڑے ہو جاتے جا کر کے مہاں سے لے کر کے پارلیمنٹ تک بلوک کر دیتے تو یقیناً لوگ سنتے دنیا سنتی اور ملک بھی سنتا پارلیمنٹ بھی سنتی حکومت بھی سنتی لیکن کچھ نہیں ہے اگر بیس آدمی جا کے مہاں کھڑے ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں فرق پڑتا تو کچھ ایسے اشارے میں بتا رہا ہوں جو اس وقت ہیں جو بتا رہے ہیں کہ پانی سر سے اوپر اٹھ چکا ہے کوئی اب یہ نہیں ہے اور بھی اس سے برا ایسی پرسنل لوگ پہ ہمارے مسلم پرسنل لوگ پہ ایک بہت ہی محدود چیز ہے پوری شریعت تو ہے نہیں صرف ہمارے جو آئلی قوانین ہیں اس کا مسئلہ ہے اور انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد سے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی اور اسی پر عمل ہوا پھر انیس سو سائٹیس میں شریعت ایکٹ بن گیا جس کی تحت جو ہے ہندوستان کا یہ ہندوستان کا یہ قانون رہا ہے کہ مسلمانوں کے اور دوسروں کے بھی مسلمانوں کی بات نہیں ہے دوسروں کے بھی پرسنل لوگ پہ کوئی بھی اٹیک نہیں کیا جائے گا اس کو اس کمیونٹی کی مرضی کے بغیر بدلہ نہیں جائے گا یہ یہ ایک پورا رہا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر حکومت مستقل بولتی رہی ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچھلے ایک سال کے اندر کیسے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے کوشش کی گئی باہر سے کر لیا جائے سپریم کورٹ کے ذریعے کنا لیا جائے اس کو آرڈیننس جاری کر دیا گیا اور ایک منسٹر نے فرمایا کہ اس میں کسی مسلمان تنظیم یا کسی فرض سے ہم نے مشورہ نہیں کیا یہ جملہ جو ہے یعنی ہماری بے وقت ہی بتاتا ہے کہ اب حکومت کو ہم سے بات کرنی کی ضرورت بھی نہیں ہے منمانویں تو کری رہی ہے لیکن کچھ لیپا بہت ہی پہلے ہو جاتی تھی کچھ لوگ جمع کر لیا جاتے کہ بھئی ہاں ہاں انہوں نے کہا دیا ہاں کرنا چاہیے آج جو ہے حکومت اتنا بڑا قانون مناتی ہے کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے میں نے کہتا کہ وہ شریعت کے حصہ نہیں ہے لیکن بارہ ہمیں سمجھتے ہیں تو مسلمانوں سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے تھا بڑے بڑے ادارے موجود ہیں ان سے کرنا چاہیے تو پسند اللہ وہ اداروں دیوبند ہوگا رہا ہے ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا اور کوئی ایسا طریقہ نگالتے ہیں کہ یہ نہ لگتا کہ یہ دین میں تدخل ہو رہا ہے شریعت تدخل ہو رہا ہے لیکن اس نے ایک راستہ کھول دیا اب اس کا مطلب ہے کہ جب چاہے پارلیمنٹ اور حکومت آرڈینس لے کر لاکر کے یا پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں کیا قانون بن رہے ہیں کہ بیوی اگر زنا کرے تو کوئی ولد نہیں ہے جن نہیں یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا اب کوئی ہنگاوا نہیں ہو رہا بھئی یہ خالی قانون ہوا نہیں بن گیا بلکہ یہ ملے ملے پہنچے گا گاؤں گاؤں میں پہنچے گا کوئی بھی آدمی اب جو ہے اس کے بننے کے بعد سپریم کورٹ کے جو رجبن ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے پور ملک بڑاگو ہوتا ہے اب اگر کسی کی بیوی جو ہے زنا کر دی ہے تو وہ صرف طلاق لے سکتا ہے بس اور کوئی سزا نہیں سکتا آپ سزا دیں گے تو آپ خود ہی بہن جائیں گے جل میں تو یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیوین ریلیشنشپ پہلی سے بلکل اس میں اور کنسنسیول ٹیکس پہلی سے نہیں کیا چیز نہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر وہاں پہ ہو رہا ہے اگر وہاں پہ بچے حرام کے بیدا ہو رہے ہیں تو بچوں کا چھوڑنے جاتا ان کو کرمینل بننے نہیں جاتا ان کے اپنے حالات ہم اس سے یہ نہیں کریں ہم انہیں پاپی کریں لیکن اس خانون کو کسی ہاں پاپی کر سکتے یہاں پہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی وچاہ بدش ہر ایک اس کو غلط سمجھتا ہے اس کے باوجود اس طرح کی چیز ہوئی حکومت نے کوئی نابیل کی نہ قانون منع کس کو ختم کیا لیکن اسی وقت ختم کرے گی جبکہ ہم اٹھیں گے ہم اٹھیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں اٹھیں گے اور ایک جگہ نہیں بلکہ بیسیوں جگہ اٹھیں گے کہ بھائی یہ نہ ہم کو پسند نہیں اور اور سب کو جمع کریں یہ ایسا مسئلہ ہے قانون کا جس میں کہ سب جمع ہو جائیں گے عیسائی بھی جمع ہوں گے ہندو بھی جمع ہوں گے سکھ بھی جمع ہوں گے جہن بھی جمع ہوں گے بدش سب جمع ہوں گے اس مسئلے پہ لیکن کوئی جمع تو کرے کوئی تو آگے اٹھے اسی باق ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے کوئی بھی یہ ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے ایسے بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت یہ ہے کہ آسام میں تقریب چالیس لاکھ لوگ جس میں اکثریت مسلمان ہیں میں اکھر ساٹھ ستر پیشت مسلمان ہیں ان کو شہریت سے محروم کیا گیا ہے کر دیا گیا ہے عملا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی تجربہ جو ہے نیشنل سٹیزنزیب ریجسٹر جو ہے وہ یہ آسام والی بات جو ہے ایسی ہے جو دنیا میں کہیں ہوئی نہیں ہے بعض ملکوں میں ایک دو افراد کو مسئلہ سے محروم کیا ہے ایتا ایسا ہوتا ہے قطر میں پانچزار لوگ انہوں نے کر رکھا ہے محروم اس لئے کہ وہ حکومت کے خلاف تھے وہ تو حالانکہ وہ غلط ہے لیکن یہ کہ بہت کم دادار نے سہودیر میں بھی ایسی کچھ لوگ ہیں جب کو محروم کیا گیا ہے یورپ امریکہ میں بھی کبھی کبھی جو ہے جو لوگ باہر سے جا کے متجنلس ہو گئے ان کو شریعت سے محروم کرتے ہیں جبکہ کوئی بہت ہی بڑا انہوں نے شرم کر دیا ہو ایسا ہوتا ہے لیکن وہ چند لوگ کیا ہوتا ہے چالیس لاکھ اور اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ کہا جا رہا کہ یہ تجربہ اور جگہوں پر یہ اتیار آئے گا ایک چیز اب شروع ہو جاتی ہے تو آپ نہ سمجھیں کہ وہ آسامی میں رہ گی وہ آسام کے آس پاس مگالیاں میں تکورا میں کہاں کہاں وہاں وہاں ہی پہنچے گی ویس منگال میں پہنچے گی اور اس کے بعد دیرے دیرے وہاں ہسام پہنچے گی یو پی میں آئے گی ہرنگ آئے گی بات شروع بھی ہو گئی ہریانہ کے بعد شروع بھی ہو گئی کہ یہاں پر دوبارہ جو ہے باقادت ہے جو پولیس کو یہ کہہ دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں کہ وہ کون لوگ جو ہے باہر سے دوسرے جگہ آگے پسے ہوئے اور انتلاکر ہونگی یعنی ایک طرح سے ایک خلیس اسٹیٹ بنانے کا پورا انتظام ہو رہا ہے لیکن ہمارے نظریک لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جب کیسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبان چلا ہے وہ ہر لگا پہنچے گا دیرے دیرے اس لئے کہ جو طاقتیں اس کو لائی ہوئی ہیں اور انہوں نے انظام بھی کر لیا ہے کہ وہ ساٹھ ستت فیصد کے علاوہ جو تیس فیصد یا بیس فیصد یا پچیس فیصد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لئے یہ بھی ان انظام کر لیا ہے کہ ان کو شہریت دے دی جائے گی جو بھی غیر مسلم ہے اس کو شہریت دے دی جائے گی اور ہو بھی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ہر دو تین سال کے بعد جس جس علاقے میں پاکستان سے ہندو آ کے بچے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ جو کمیشنر ہوتا ہے اس کو خط جاتا ہے وزارت داخلہ سے کہ اپنے علاقے میں جو پاکستان سے یا افغانستان سے بھی آئے ہوئے ہندو اور سکھ ہیں ان کو آپ شہریت دے سکتے ہیں چیک کر کے کہ وہ یہ لوگ ٹک ٹان ہیں وہ چل رہا ہے وہ کام ہو لیکن اب باقاعدہ ایک قانون ہی بنے گا کہ جو پروسی ملک ہیں وہاں سے جو غیر مسلم آئے ہوئے ہیں ان کو دے دیا جائے ان کو شہریت دی دی جائے آتے ہی شاد ان کو مل جائے گا ان کو کچھ دن کے لئے ان کو ٹینٹ میں نہیں رہنا پڑے گا تو ایسی عجیب چیز ہے جو کہ بہنالاقوامی قوانین کے خلاف ہے ملک قانون کے خلاف ہے سب کے خلاف ہے لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک ہم ہنگامہ نہیں کریں گے بجرموزیت کے اندر جب تک کوئی ہنگامہ نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ ملتا نہیں ہے لینا پڑتا ہے اٹھ کر کے لینا پڑتا ہے فلسطینیوں کے میں نے مثال دی تھی آج کل داب دیکھ رہے ہیں غزہ میں روزانہ لوگ مر رہے ہیں غزہ کا تقریباً آٹھ نو سال سے محاصرہ جاری ہے اس کو پوری طرح سے وہاں کی دو میلین آبادی کو محصور کر دیا گیا ہے وہاں پہ دوائیں جو اتنی ضرورت ہیں اس کی دس پندرہ پرسن بیس پرسن جاتی ہیں بس جتنی ان کو پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت ہے اس کا بھی دس پندرہ پرسن جاتا ہے اسی طرح سے سیمنٹ وہاں جانا بلکل منع ہے سیمنٹ نہیں جا سکتی ہے بہت سے چیئے اسرائیل نے کر رکھی ہیں اس کے خلاف جو ہے اس وقت وہاں پر ایک احتجاج جا رہی ہے وہ احتجاج جو ہے حالانکہ وہ پتھر پھٹے ہیں لیکن اسرائیلی پتھر کے جواب میں گولی مارتے ہیں روزانہ لوگ مر رہے ہیں کسی دن چار آدمی کسی دن ایک آدمی کسی دن تس آدمی روزانہ مر رہے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً ڈیرڑ دو مہینے سے جاری ہے آپ لوگ خبریں دیکھتے ہوں گے کچھ دن کے بعد وہ خبریں جو فرنٹ پیش ہے اس کے بعد اندر چلی آتی ہے اور کچھ دن کے بعد ایڈیٹر صاحبان کرتا ہے بڑی پتھرانی خبر ہو گئے تو روزی ہو رہا ہے تو مت چھپو اس کو لیکن وہ کر رہے ہیں اور اس کرنے کا اثر بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے اب اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی یونٹرنیشنز امریکہ وغیرہ سب جو ہے ہی یہ سوچ رہے ہیں کوئی طریقہ نکالا جائے کہ غزے کا محاصرہ ختم ہو پھر یہ بات تو کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ قلبانی دینی پڑتی ہے اس کے بعد ہی کچھ ملتا ہے ایک اور مسئلہ بہت بڑا ہوا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر محلے کے اندر اس کا اثر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سازش کی تحت مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے کار دیئے گئے ہر جگہ سے خبر آ رہی ہے لاکھوں میں لوگ کار دیئے گئے ہیں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تہائی ووٹر لسٹ سے نکال دیئے گئے کیا مطلب اس کا جو پہلے بی جی پی آر ایسیس گھتی تھی کہ مسلمانوں کو دوسرے درجہ کا سہشہری منا دو ان کی سیاسی جو حقوق ہے ان سے ان کو محروم کر دو اس کے بعد ٹھیک رہے گا تو یہ وہی عمل ہے جب ایک تہائی کو کر دیا ہے تو آدھے ہو کرنے میں کونسی مشکل لگے گی وہ بھی کل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کل جب ہمارے لوگ پر افتاد آئے گی آسام کی طرح سے کہ لاو ثابت کرو تم بھی شہری ہو ہمارے پاس کچھ رہے گئے نہیں کہ بوٹر اس میں جو ریسٹر ہے اس میں آپ نہیں ہیں اور دوسری ریسٹر ہے آج کل تو راشنگاٹ کو بھی نہیں مانتے کوئی ایک کوئی چیز نہیں ہے لاؤ بس سرٹیفیکٹ لیاو بس سرٹیفیکٹ کس کے پاس ہوتا ہے آج کل بننے لگا ہے پہلے میرا تو اپنا نہیں ہے ہوتا ہی نہیں تھا کوئی مناتا تھا کوئی کوئی کہتا ہے ہائی سکول میں لکھا ہوا وہ لے کر کیا ہو تو ایسی ایسی شرطیں لگا رہے ہیں اس میں اگر ہم زندہ نہیں رہیں گے ہم 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 ہلٹ نہیں رہیں گے تو ایک دن آنے والا ہے وہ فورا نہیں آتا یہ سب چیزیں بہت دیری دیر ایک پورا فن ہے پورا آرٹ ہے کہ کیسے جو ہے پہلے سے پلان بنا کر کے ایسا کیا ہے تھا کہ دس سال بیس سال تیس سال کے بعد جو نتیجہ آج ہم کچھ آئیے وہ ملے اچانک بھی یہ آیا تھا اچانک کریں گے تو انگام ہو جائے گا کچھ دنیا انگام ہو جائے گا تو یہ جو ہاشیے پر ڈالنے والا کام جو کہ سن سندالیس سے ہوا تھا جب ہم کو اقلیت بتا دیا گیا تھا اور ہمیں قبول کر لیا آج جو ہے تقریبا تقریبا وہ مکمل ہو چکا ہے ہم ہاشیے پر آ چکے ہیں اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ خود کچھ کرتی ہے حکومت سے کوئی توقع نہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود کانگریس پارٹی جس میں مسلمانوں کا بڑا بھروسہ تھا کہ ہم کو یہ چھوڑی کی نہیں آج وہ جو ہے مندروں میں جا رہے ہیں آج وہ چلک لگا رہے ہیں آج وہ کیلاش پہ جا رہے ہیں مالکیاں کیا کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے ملنے سے گریش کرتے ہیں یہاں تک ایک منسٹر ان کے صاحبیب اس نے کہہ دیا اقزاب بات تو مجھے بلائے بھی نہیں آتا مجھے جلسوں میں آزاد صاحب نے بھی کہا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں آپ کسی سے توقع نہیں کر سکتے بہرحال اللہ پر بھروسہ تو ہی ہے لیکن اپنے اوپر پھولے عمل ہو آپ کی یہ کام اللہ باگ یہی کرتا ہے تم کرو تو ہمیں کرنا ہے ہم کو اپنی تعلیمی حالت کو صدارنا ہے ہم کو اپنی اخلاقی حالت کو صدارنا ہے ہم کو اپنے ادارے ٹھیک کرنے ہیں ہم کو جو ہے اپنے مداریس اپنے اسکول یہ سب ٹھیک کرنے ہیں ہم کو بزنس میں آنا ہے بزنس میں آنا بالکل ضروری ہے جو قوم بزنس سے باہر ہے یہاں تک حدیث میں ہے کہ تم جو ہے کسان مت بن جانا ہے دوسرے الفاظ ہیں میں اس فق نہیں بیان کرنا ہوں لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ تم جو ہے گائے کی پوش پکڑنے والے نہ بن جانا بزنس کرو بزنس میں برکت ہے لیکن ہم جہاں پر پوری طرح سے چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کریں کوئی بات نہیں ہے ترقی ہوتی ہے ایک دن میں آدمی عظیم پرنجی نہیں بنتا ہے عظیم پرنجی کے باپ نے یہ ایفیکٹری قائم کی تھی اور اس کے بعد اس نے دیری دیری آگے پڑھائے ہمارے ہیں ایسے بھی بے اپوپ بچے ہیں جن کے باپ نے کوئی بنایا تھا ہمارے قوم میں آگروں میں اس کو ڈبو دیا میں نے اپنی آگ سے بھی دیکھا یہ چیزیں یہ تو ان سب چیزوں میں جو کہ دنیا میں ترقی کی کے لیے ضروری ہیں وہ سب ہمیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہی ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم سر اٹھا کر چیز سکیں اور اس کے بعد ہی ہم اچھی مسلمان بھی ہوں گے کوئی غریب فقیر مسلمان جو ہوں گے تو آپ نے سوچتے ہی رہے کہ میں اکیلی روٹی کیسے کھا کھاں سکھاؤں گا میرے جو چھت پک رہی میں اس کو ٹک کروں گا نہ اس کی عبادت ٹھیک ہوگی نہ اس کو روزہ ٹھیک ہوگا نہ اس کو کوئی کام ٹھیک ہوگا تو یہ سب سوچیں کہ اپنے حالات کو کیسے بدلنا ہے یہاں پر تو بہت کم لوگ ہیں لیکن امید ہے کہ یہ چیز تحریک کے طور سے باہر بھی جائے گی ملک کے حصے حصے میں جائے گی میں کوشش بھی کرنا ہوں اپنی طرف سے بہت سے لوگ خد و غرہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اب جو ہے سر جوڑ کے بیٹھنے کا وقت ہے کہ ہم کم سے کم ایک کامن میریموم ایک پروگرام بنا لیں اس کی باتیں میں جانے کروں گا لیکن ایک ضرورت ہے کہ ہم ایک مشترکہ پلان بنانے کہ بھئی ہمیں بہت بڑا ملک ہے کہ کوئی ایک تنظیم نہیں کر سکتی ہے کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا ہے اس لئے بیس تیس کالیس پچاس تنظیمیں آئیں اور سب جو ہے مل کر کے کوئی کہہ کہ میں تعلیم ٹھیک کروں گا کوئی کہہ میں لیٹرچر پر فرام کروں گا کوئی کہہ میں میڈیا میں کام کروں گا کوئی کہہ میں مدارش کو ٹھیک کروں گا کوئی کہہ میں اسکولوں کو ٹھیک کروں گا بغیرہ وغیرہ بہت سے جو کام ہیں بزنس کے فیسلیٹیٹ کروں گا بہت سے چیز ہیں تو اگر یہ ایک amb рядом میں پرنام بن جائے اور لوگ واقعتاً کھڑے ہو جائیں اور سوچیں کہ ہم کو اپنی حالت بدلنا ہے تو مجھے بلکل پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پچاس ساٹھ سال میں ہماری حالت ویسی بدل جائے گے جیسے کہ خراب ہوئی ہے اس کی اُلٹی ہو جائے گی لیکن اس کے لئے ہمیں کام کرنا پڑے گا اور مثالیں اور بھی دیتا ہوں یہودیوں کے مثال آپ دیکھ لیجئے ابھی دیڑھ سو دو سو سال پہلے ان کی کیا حالت تھی ایک ایک ملک سے نکالے جاتے تھے دھککہ دے کر کے کبھی رومانیس نکالے جا رہے ہیں کبھی جرمنیس نکالے جا رہے ہیں کبھی فرانس سے نکالے جا رہے ہیں کبھی انگلینڈ سے بہت پہلے نکالے جاتے تھے اور ان کو جو ہے گھر جلا جاتے تھے دکانے جلا جاتے تھے لوٹی جاتے تھے سب ہوتا تھا لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم کو پڑھ کر کے بزنس کر کے آگے بڑھنا ہے اور پوری قوم نے یہ کیا اور ان میں جو لوگ مالدار تھے انہوں نے پوری طرح سپورٹ کیا اس کو یعنی روشائل کا نام ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں نے بہتہاشا پیسہ جو ہے مالدار لوگ تھے لیکن اپنی قوم پر خرش کیا ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ لوگ پہنچ ہو تو وہاں پہنچیے ان کو بتائیے ان کو شرم جلائیے ان کو کہ بھائی اپنی قوم کے لیے نہیں کروں گے تو تم کہاں رو گے اسی ملک میں رہنا ہے تو سر اٹھا کر رہنا ہے اور سب لوگ اگر سر اٹھائے ہوں گے تب ہی ہم بھی سر اٹھانے قابل نہیں رہیں گے ایک آدمی اگر سر اٹھائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو بجاتا تھا کہوں لیکن میں پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بہت سے سوالات بھی لوگ کے دلوں میں ہیں اگر اشی کی بات ہے تو آپ کہیں انشاءاللہ میں اس کا جواب ہوں